بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانا دنان اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا دنان یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریص ہوں گے ناظرین آج کے بھی لوگ میں ہم پاکستان کے اس فاسٹ بولر کا تذکرہ کریں گے جس کو سپیڈ سٹار بھی کہتے ہیں سپر سٹار بھی ہیں اور جس کا سامنا کرتے ہوئے اب اس کے وقت کے جتنے بھی بڑے سپر سٹار تھے لیجنڈ تھے اس بولر کا سامنا کرتے ہوئے درتے تھے ان کی ٹانکیں کانگتے تھیں چاہے انڈیا کے سچنٹر رول کروں چاہے ورندر سواگ ہوں چاہے رول ڈریورڈ ہوں اور اس کے علاوہ جتنے بھی انگلیس پلیئر تھے ان کا سامنا کرتے ہوئے ان کی ٹانکیں کانگتے تھیں اور آج کی دور میں جسے ہم کہتے ہیں کامپیں ٹھانگتی تھی تو وہ جتنا بھی ہو سکتے اس بولر سے سکیپ کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہمیں اس جو فاسٹ بولر ہے اس کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے جی ہاں تو آج ہم بات کر رہے ہیں راول پینڈی ایسپریکٹ شوئے بکتر کی جی ہاں تو جیسے جو شوئے بکتر ہیں وہ پاکستان کے بہت زبردست فاسٹ بولروں گزرے ہیں جن کا جو آج بھی لوگ بڑی خوشی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں ان کی جو چاہتا ہے ان کی جو فین فالویں گا آج بھی بہت زیادہ ہے ان کا بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں ان کا یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر بھی ان کی جو بہت زیادہ فین فالویں گا ان کو اور شوئے بکتر کو آج بھی لوگ پسند کرتے ہیں تو اس کے بارے ان کے شعبستر کے بارے میں کچھ اپ ڈیئرز آئی ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا جاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ اس کو میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری اس بارے میں بتا دوں کوئی بھی چاہے شعبہ ہے نہ چاہے کرکٹ ہے چاہے اس قرابہ کوئی اور جتنی بھی شعبہ جاتے ہیں ان کے جتنے بھی لیجنڈ ہوتی ہیں یعنی کہ جن لوگوں نے بہت ہی امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہوتا ہے جو لیجنڈ ہوتے ہیں جنہوں نے دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ایک تاریخ رقم کی ہوتی ہے ان کے اوپر فلمیں بنائی جاتی ہیں تو اسی طرح جو کرکٹ ہے کرکٹ کے بھی جو مائناز پلیئر اور گوزری ہیں ان کے اوپر بھی فلمیں بنائی گئی جس طرح انڈیا کے سابق کپتان عزر الدین ہو گئے ان کے اوپر بھی فلم بنائی گئی اور اس کے بعد احمد دھونی ان کے اوپر بھی فلم بنائی گئی اسی طرح اب پاکستان کے مائناز فاسٹ بولر شوئے بختر اس کے اوپر بھی اب فلم بننے جاری تھی لیکن اب یہ ہمارے پاس ایک خبر آئی ہے کہ اب وہ فلم نہیں بننے جاری اب اس کے پچھے ریزن کیا ہے کیوں نہیں بننے جاری اس کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی خبر نہیں آئی کہ اس کی وجہ کیا بنی اور اس لئے ہم اس کے اوپر زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ جو شوئے بختر کے جتنے بھی فین فالویں گیا ہے جو شوئے بختر کو پساند کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ تھوڑی سی بیٹ نہیں ہو جائے کیونکہ اب وہ شوئے بختر کے اوپر اب فلم نہیں بنے گی کیونکہ اس کا اظہار شوئے بختر نے کار بھی دیا ہے کہ میں اب وہ فلم نہیں بنانے جارہا اور اگر میری فلم میرے اوپر کس نے فلم بنائی بھی سہی تو میرے پاس یہ حق حاصل ہے یہ رائٹ حاصل ہے کہ میں ان کے اوپر کیس بھی کر سکتا ہوں تو اس لئے لہٰذا ابھی کسی بھی قسم کوئی فلم نہیں بنے گی تو ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا ردے میرا تو ابھی فیلال شوئے بختر کا جو ہے خدا نہ خواہ پتہ نہیں اب کیا ان کے ساتھ جو فلم میکرز ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں لیکن اس کے اوپر اب ہم مزید بات نہیں کرتے کیونکہ جب تک کوئی ریزن ہمارے سامنے نہیں آ جاتی اس لئے تو تب تک ہم اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی ایک کمنٹ کرنے کے روادار نہیں ہیں موسیقی موسیقی